بڑی خبر پاکستان کو چین میں دیا جھٹکا پاکستان میں چینی دوتاواز کے کاؤنسلر وفاق کو بند کیا گیا ہے آتنکیوں سے مل رہی دھنکی کو دیکھتے ہوئے بند کیا گیا ہے چائنہ کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چائنیز سیٹیزنز پاکستان ٹریول نہ کریں چائنہ ورنز اگینسٹ پاکستان ٹریول آفٹر ڈیڈلی بلاسپ نیر کراچی ائرپورٹ چین کا جس وارت خانہ ہے اس نے اپنے شہریوں کے لیے فوری ایمیجنسی پلین بھی نافذ کیا ہے چائنہ پاکستان کا دوست ہے اس ٹریول ایڈوائزری میں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام اگر انڈیا کرتا چائنہ انڈیا کے حوالے سے کرتا تو پھر بھی سمجھ جاتی تھی بڑی مشکل سیچویشن ہے اگر میں کہوں کہ بھونچالی کیفیت ختم ہونے کا نام نہیں لی رہی تو بالکل غلط نہیں ہوگا کراچی ائرپورٹ پر جو دھما کا ہوا تھا اس کے بات جس کے اندر دو چائنیز مارے گئے تھے اس کے بات اب چائنہ کی طرف سے یہ ریاکشن آیا ہے دو چینی شہری ہیں جن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور سویسایڈ اٹیک ہے جس کو بلوچستان لیبریشن آرمی نے اس کی رسپانسیبیلٹی بے ایکسپ کر لی اب ان لوگوں کی وجہ سے یہ وہ لوگ ہیں جن کو پے کیا جاتا ہے جن کو جو ہے وہ قیمتیں دی جاتی ہیں دوسرا پہلو جو ہے وہ بڑا خوفناک اور خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنے بیٹے اپنے شہید کریں گے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گنٹ چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا سے ایک بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ پاکستان کا دوست چینہ جس میں پاکستانی اکثر یہ کہتے ہیں کہ چینہ پاکستان کی دوستی پہاڑوں سے بھی اونچی اور سموتر سے بھی گہری دوستی ہے تو ایسے ہی دوست چینہ نے پاکستان کو دیا ہے ایسا تگڑا جھٹکا وہ بھی اس میں جبکہ پاکستان کے اندر اسیو کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے اور خبر یہ ہے کہ چینہ نے نہ صرف پاکستان کے اندر ابھی اپنے سفارتی کانسلیٹ بند کیا ہے بلکہ اس ایک ساتھ اپنے چینی ناگریگوں کو پاکستان جانے پر چھتابنی بھی جاری کر دیا ہے کہ ابھی پاکستان نہ جائیں کیونکہ پاکستان سرکچیت نہیں ہے چینیج کے لیے اور اب کورس یہ خبر اس میں آئی ہے جس میں ایک دن پہلے ہی پاکستان کے اندر گراچی ائرپورٹ کے پاس پری پلانڈ اوجنک انصار دماغ اگر گئے اسپیسلی چینیج ناگریگوں کو ٹارگٹ کیا جس میں دو چینیج ناگریگ مار گئے اور ایک گھائل بھی ہوئے لیکن اب چینہ کے اس سمیں اس ایڈوائزری کے بعد کئی پاکستانیوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں کیونکہ انہیں امید نہیں تھی کہ جس دیس کو پاکستانی اپنا خاص دوست مانتے ہیں چینہ اس نے ٹھیک ایسیو میٹنگ سے پہلے ہی پاکستان کے اوپر ایسی اینی سیٹی بھی لیا ہے دوستو امومن ہم سنتے تھے کہ جو ویسٹر ممالک ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ٹریول ایڈوائزریز جاری کرتے ہیں وہاں نہ جایا کریں وہاں حالات خراب ہیں ایک چیز امومن انٹرنیشنل ممالک ہیں وہاں سے دیکھنے کو ملے جب بھی پاکستان کے اندر دیشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں لیکن آج کی جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ دوستو چائنہ پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے چائنہ نے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے اور اپنے لوگوں کو کہا ہے پاکستان کا سفر نہ کریں اور اس میں انہوں نے چائنیز کو کہا ہے آپ پاکستان نہ جائیں اس ٹریول ایڈوائزری میں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام اگر انڈیا کرتا چائنہ انڈیا کے حوالے سے کرتا تو پھر بھی سمجھ جاتی تھی ابھی حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر دو چائنیز کے اوپر کراچی میں حملہ ہو گئے تو پاکستان کے وزیراعظم صاحب کو چائنیز امبیسی میں جانا پڑتا ہے اور جا کے وہاں پہ کنڈولنسز کرنی پڑتی ہیں اور وہاں پہ میسج لکھنا پڑتا ہے یہ کوئی چائنہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے چائنہ پاکستان کا دوست ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ چائنیز جو ہیں انہوں نے پاکستان کو بڑا سمجھایا ہے بڑا انگیج کرنے کی بات کی ہے لیکن سمہاو حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ پاکستان سے چیزیں منیج نہیں ہوئی اور وہ سمجھ گیا ہے یہ انہوں نے طریقہ بنا لیا ہے کہ جب ہی ہمارے چائنیز پر حملہ ہوتا ہے یہ آتے ہیں آ کے کنڈولنسز کیے بڑا افسوس ہوئے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اور ایک روایت بن جاتی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور یہ جو ڈیڈ باڈیز کا توفہ چائنیز کو دیا گیا ہے دہشتگر جماعتوں نے تو دوستو اس میں جاری بات ہے یہ اب وہ چائنیز کو جو توفہ دیا گئے ہیں ڈیڈ باڈیز کو وہ بڑے غصے میں ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ ہم کیسے انگیج کریں پاکستان کے ساتھ تعلقات خلاب بھی نہیں کر سکتے اب بیسکلی ہو یہ رائے کہ چائنیز جو ہیں ان کے اوپر یہ پریشن ہے پریشن یہ ہے کہ پائیں توسی جو ڈیڈ بندے پاکستان میں مارے گاتے ہیں اور آپ بولتے نہیں کیا چائنیز کے اندر ڈیموکراتک سیٹ اپ نہیں ہے تو کیا لوگوں کی ویلیو نہیں ہے جن کے لوگ پاکستان میں اگر کوئی مارے جائیں کسی دہشتگردی کے واقعات میں تو وہ پاکستان کو بڑا ٹاف ٹائم دیتے ہیں یہ یہاں پہ آکے پھر چائنیز کو غصہ بھی آتا ہے ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی اور اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ چائنیز کو اسی اس کا پتہ ہے کہ یہ جو ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ اس پہ بیسکلی تو وہ پاکستان کے اوپر کوئیسٹن مارک اٹھا رہے ہیں کہ پائیں جان تو اڈا قصور ہے اب کوئیسٹن یہ ہے کہ پاکستان یہ جو انٹیلیجنس فیلیر ہے جو ہمیشہ چائنیز کی مویمنٹ یا فورنرز کی مویمنٹ کی قبریں دے دیتے ہیں یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ کیا ہو سکتا ہے یہ ذاری بات ہے سوال تو امپورٹنٹ ہے پڑی افسوسنا خبر ہے ویسے تو یہ خبر اب آئے دن آتی رہتی ہے کبھی ہم سنتے ہیں کیپی کے میں اٹیک کبھی ہم سنتے ہیں بلوچیستان میں اٹیک اب کراچی کے ائرپورٹ کے باہر اٹیک ہو گیا جس میں دو تین چائنیز کی جانے چلی گئی ہیں پاکستانیوں کی جانے چلی گئی ہیں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں کیا کہنا چاہے گے جس سے ان کے آپ پر میں کمبینیشن بہت اچھا ہے ہم مسلمانوں نے ساری انویسمنٹ جو ہے امریکہ میں برطانیہ میں اور دوسرے میں کیا ہوئے آج یہ وہاں سے اپنے پیسہ نکال لیتے ہیں تو یہ یعنی کہ جیسے یہ ہوتی سارے غریب ہو جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن ایک منٹ یہیں پہ میں بات رکھتا ہوں یہ تو ٹاپک سے تھوڑی دوسری سائٹ پہ جاری کیونکہ کراچی میں جو ٹیک ہوئے وہ کسی یہودی نے کیا ہے لیکن آپ پیسے نکال لیں گے تو یہودی قریب ہو جائیں گے ان کی تکنالوجی یوز کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم پھر کہاں کے رہیں گے تکنالوجی جو اسٹن رشیا کے پاس ہے جو ایران کے پاس ہے ایران نے جو رشیا اور چینہ سے ملکے مزائل بنایا ہے وہ اس کو کیپٹیٹ کرنا اسرائیل اور امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے لیکن ایران نے ابھی اٹیک کیا تھا چار پانچ دن پہلے ایک مزائل بھی وہاں پہ نشانے پہ نہیں لگا سب نشانے پہ لگے ہیں اسرائیل کی اپنا اس ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں یہ تو آپ انٹرنیشنل بات کر رہے ہیں سارے نان مسلم یہودی اور اپنا دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کی پاکستان میں کیا وجہ ہے پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں برور اگر چینہ جیسے کنٹری کے اوپر یا چینہ جیسے کنٹری کے لوگوں کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے دوسرے کنٹری کے لوگ ہیں وہ تو یہاں پہ آنے سے ویسی ٹھو رہے ہیں حملہ ہوئے نا اس کی ذمہ داری بی ایل اے نے ایک سیپٹ کیا ان کو پیسے کس کو بلتے ہیں کون دے رہا ہے یورپ دے رہا ہے بی ایل اے کو بھی آج باپ میکہ دے رہا ہے انڈیا دے رہا ہے اچھا انڈیا دے رہا ہے انڈیا اور امریکہ ہمیں خرید رہا ہے ایک منٹ تھوڑا سہی نموقع دیجئے گا آگر ان کی انکل کی بات مان لیتے ہیں انکل آپ سے ایک اور سوال کروں rename اگر بات مان لتے ہیں تو پیسے اللے کون دے رہا ہے لیٹس بھال انڈیا نے پیسے دے دی امریکہ نے پاکستان کو پیسے دیا کس کو ہیں پیسے آپ کو پتہ ہے ہمیں پتہ ہے سب کو پتہ ہے آج کل ہر بچے کو پتہ ہے کچھ بچے کو پتہ ہے ایک کو جو ہے انڈیا پیسہ دے رہے ایک کو جو ہے امارو پوجھ نے خریدا ہوا ہے تقریباً 20-22 کلومیٹر دور تک اس دھماکے کی گونچ سنائی دی جس کا نشانہ چینی شہری تھے اس سمبلے میں دو چینی شہری ہلاک ہوئے اور درجن بھر سے زیادہ دیگر افراد بشمول ایک اور چینی باشندے کے زخمی ہوئے چین کا جسوارت خانہ ہے اس نے اپنے شہریوں کے لیے فوری امرجنسی پلین بھی نافذ کیا ہے موسیقی